سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ کا ہوسنا بل چودری تواجیک اور مینی ویلوگ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو یہ کاسیا نڈوسا کے فلاورنگ ٹریز ہیں جس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں تو آج جو ہے نا کاسیا نڈوسا کی عمل تاس پر گرافٹنگ کا پورا میتھرڈ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تو وہ آپ لوگوں نے ڈیپلی اوبزارف کرنا ہے اب جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو کلم کٹ کرنے کا طریقہ دکھا دوں تو یہ جو ہے نا ہم اس کو پروپر یہاں پر کٹ کر لیں گے یہ جب بھی آپ نے کسی پودے سے کلم کٹ لے کیا نہیں ہے نا تینی مدر پلانٹ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو فوری لگا دیں اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ کلم لگانے لگیں اس کو اگر فوری شفٹ نہیں کر رہے تو اس کو پانی میں جو ہے نا آپ بھگ ہو لیں کیونکہ اگر پانی میں زیادہ ٹائم نہ بھی گویں گے تو وہ جو ہے نا کلم خراب ہو جائے یعنی اس میں سے جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے گی اب جو ہے نا اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو کٹ کرنے کا میتھڈ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کلم ہے اس کو ہم جو ہے نا پروپر اس طرح سے یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں تو یہ کلم ہم نے کٹ کر لی ہے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو ہم نے یہاں پر فور ایک جامپل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے موٹی ٹینی پہ بھی لگا سکتے ہیں بریق پہ بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو جانا ایک کٹ لگایا ہے اب کٹ لگانے کے بعد ایک اوپر سے ہم کٹ لگا دیں گے اس کو اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے جلد ادھر سے بھی سائٹ پہ کر لی نہیں ہے اور اس سائٹ سے بھی اس کو سائٹ پہ کر لینا ہے اچھا جی یہ سائٹ پہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو فٹی یہاں پہ کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوج یہ ہماری کلم اس کے اندر پروپر فٹ ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بڑز بھی چھوڑی ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا یہ فٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ ہم بیس پچیس دن کا یا اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے گزرنے کے بعد جو ہے نا یہ گروت کر جائے اب اس کے اوپر جو ہے نا پولیتھین شیٹ پروپر اچھے دریقے سے لپیٹ دینی ہے تاکہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ایزی لی اور گرمی اور دوپ بغیرہ سے جو نا پروپر بچ سکے یہ اگر اوپر سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے تو ہم اس کو اوپر سے بھی جو ہے نا پولیتھین شیٹ کو اس کے اوپر پروپر یہاں پہ لپیٹ دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے اور ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا جس پودے پہ گرافٹ کرنی ہے وہ پودا یہ دیکھنا ہے کہ مٹی میں لگا ہوا زمین کے اندر یہ جی ہم نے اس کو کلم کو فٹ کر دیا اچھا یہ اس پودے پہ ہم نے ملٹی گرافٹنگ کی ہے مطلب بہت ساری گرافٹنگ کی ہیں کہ جلدی چل جائے گا اور پودا جلدی جوانا گروت کر جائے گا اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جلائی اور اگست بہترین موسم ہے مٹ جون کے بعد آپ لوگ کاسیا ندوسا کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اور اس کے علاوہ کسی طرح کی آپ لوگوں کو رہنمائی چاہیے ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ بھائی کو کانیلی جس طرح ٹک ٹوک پہ جوانا سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح یوٹیوب پہ بھی سپورٹ کریے گا ٹک ٹوک پہ جوانا یوٹیوب کا ٹک ٹوک پرفائل میں آپشن مجود ہے تو کانیلی میری یوٹیوب کو بھی وزٹ کیجئے گا اور وہاں پہ بھی جوانا سبسکرائب کر لیجئے گا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا